ہلو گائز ویلکم بیک ٹو میٹرل مینوز ٹیپس ہو گئی جاز ہم بات کرنے والے ہیں آنین ہے اوئل کے بارے میں یہ کیوں جرور یہ اگر آپ کے بالوں کی گروتھ نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ اگر آپ کا ہیئر فول بہت جیدہ اور اگر آپ کے بال بہت جیدہ جھڑ رہے ہیں تو اس تیل کو آپ کو ایک بار جرور یوز کرنا ہے اگر آپ کے بالوں میں سائننگ نہیں ہے بال سمود نہیں ہے بال زیادہ فریزی ڈرائی رہتے ہیں تو اس تیل کو آپ ایک بار جرور یوز کیجئے اب میں نے گھر پہ بنایا ہے یہ اونینوئل آپ گھر سے بنا سکتے ہو یا آپ مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہو مارکٹ اور گھر والے میں دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ والا دو یا تین سال کے لیے سٹور کرنے کے لیے اس میں کیمیکلز ملے ہوتے ہیں اور گھر پہ ہم جو بنا رہے ہیں اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہے یہ ہم نے اپنے آپ سے کچھ سے بنایا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے یہ اپنے بالوں کے لئے اپنے سر کے لئے کافی ہیلتی ہے تو ہمیں اس کو آسانی سے بینہ کسی فکر کی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اسے ہمیں کیسے بنانا ہے کیسے یوز کرنا اس کا سارا کا سارا اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو میں بتانے والی ہوں ویڈیو کے اندر آپ بنے رہے گا اگر آپ میری جنل پر نئے ہیں تو چنل کو کر دیجئے گا سسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکے تو چلیے کرتے ہیں میری ویڈیو سٹار سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لئے یہاں پہ دو پیاز ریڈ پیاز لیے ہیں آپ کو جو وائیڈ پیاز آتا وہ نہیں لینا ریڈ پیاز لینا ہے پیاز کو تیسے دو پہنچ کے کٹ کرنا ہے سو گائز آپ کو پتا ہے پیاز کے اندر جو مین گون ہوتا ہے سلفر کا اور سلفر ہمارے بالوں کے لئے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بالوں کو سٹرونگ کرنے کا کام ہے وہ سلفری کرتا ہے سلفر سے اپنے جو بالوں کی جڑے وہ مجھبوت ہوتی ہیں اس لئے ہم یہاں پہ پیاز کا تیل بنا رہے ہیں پیاز کے تیل کے ساتھ میں نے اس میں مٹھی بر لہشون لیے ہیں لہشون کی کلیاں لیے ہیں تو آپ اس میں چاہو تو ڈال سکتے ہو ادر وائز آپ آبوائیڈ کر سکتے ہو لہشون کے اندر سیلینیم ہوتا ہے جو بالوں کے اندر اگر فنگل انفکشن ہوتا ہے اس کو یہ فینیس کرتا ہے جیسے بالوں میں کھاریس وغیر کی پروبلم ہو رہتی ہے تو اس کو یہ دور کرتا ہے اب ہم اسے اچھے سے گرینڈ کریں اس کے لئے میں اس میں ڈال رہی ہوں سرسو کا تیل دو سے تین چمز میں اس میں سرسو کا تیل ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں ایک پیسٹ اس کا بنانے والے ہیں تاکہ یہ اچھے سے مطلب اس کے سارے جو بولتے ہیں مٹھا نیم بولتے ہیں ساؤتھ انڈین لوگ ہیں وہ کافی زیادہ کھانے میں یوز کرتے ہیں کریلیوز کا اور ان کے بال آپ لوگوں نے دیکھے کافی کالے ایسے لگتے ہیں کیونکہ کریلیوز کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بالوں کو ریپیر کرنا ہے اگر آپ کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی کرواتے بالوں میں اور کریلیوز کا اگر آپ بالوں میں پیک بنا کی بھی لگا لیتے ہو تو بھی آپ کے بال ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں کریلیوز ہے کریلیوز آپ کے بالوں میں جیسے کنڈیشنر کا کام کرتے ہیں اگر کریلیوز یوز کرتے ہو تو آپ کنڈیشنر کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کو کیا کرنا ہے کریلیوز تو ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اپنے بالوں کے لیے تو آپ کریلیوز کھانے میں یوز کرو کیسے بھی آپ کو کریلیوز کرنا ہے تو آپ اس کا پیک بنا کے بھی لگا سکتے ہو جیسے مرضی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک الومینئم اکڑائی تسلیل کے لے آپ کے پاس لوہی اکڑائی , موٹی کڑائی تو آپ اس کو ڈال کے اسی ملکے اکڑائی میںائیں ڈال کرے اور اس میں 500 گرام کے از پاس ڈالی ہےر کوکوناٹوئی لے۔ اور سو گرام کے از پاس اس میں ڈال دیا ہے میں نے سرسوکا تیل اور اس کا عادہ پہلے گرائنڈ کرتے ٹائم ڈال دیا ہے اور پچاس گرام کے از پاس میں نے اب ڈال دیا اس کو اسٹارٹنگ میں ہائی فلیم پہ رکھنا تاکہ کڑائی گرم ہو جائے اس کے بعد میں نے بیس سے پچیس منٹ لگیں اس کو اچھے سے اوبالنے میں اور ڈارک براؤن ہونے تک میں نے اس کو اچھے سے بوئل کیا ہے اچھے سے اس کو پکایا ہے تیل کو جلایا نہیں ہے پکایا ہے اگر آپ ہائیس فلیم پہ چلاوگے تو یہ جل جائے گا جلنے کے بعد اس اوئل کا کوئی یوز نہیں رہے گا تو ہمیں اس سے جلنے سے بچانا ہے بلکل سلو فلیم پہ میں نے بائیس سے تیس منٹ لگائی ہے اس کو اچھے سے پکانے میں اور اب میں اس کو پکانے کے بعد آپ جیسے اس کو تھنڈا کرتے ہو تھنڈا کر کے کسی کپڑے میں ڈال کے اچھے سے نچوڑ کے اس کا اوئل آپ نکال سکتے ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اوئل نکالیا اوئل کا کلر آپ کو دکھائی دے ہی رہا ہوگا کہ اوئل کا کلر کیسا آ رہا ہے کیونکہ اس کا جسی یلو پر اس میں دکھائی دے رہا ہے تو اس میں میں نے جو چیزیں ڈالیا ہیں ان کا کلر آ گیا ہے اور سرسو کا تیل بھی ہم نے اس میں ڈالا تھا تو یہ اب اس میں بلیک نیس آپ کو دکھائی جائے بلیک بلیک کلر دکھ رہا ہے لیکن یہ بلیک نہیں ہے جو کری لیس ڈالی تھی اس کی جو زیادہ گرین ہونے کی وجہ سے یہ اس میں آپ کو یہ زیادہ گرین ہے اس لیے ایسا دکھائی دے رہا ہے سو گائز اب یہ تیل ہے اس کو ہم یوز اسپیسل اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہیر فول نہ ہو پیاس کا تیل ہے اور اس میں ہوتا ہے سلفر سلفر کی وجہ سے اپنے بال ہوتے ہیں سٹرونگ اب میں نے اس کو اچھے سے نچوڑ لے نچوڑنے کے بعد جو یہ بچہ ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں دہی یا ملتانی مٹی کے ساتھ اپنے سیر میں ایک پیک کی روپ میں آپ یوز کر سکتے ہیں ادروایز اس کو پھینک سکتے ہو اب اس میں دو چیزیں میں وہ ڈال رہی ہوں اس میں میں نے لیے ہیں تین ویٹمن اے کے کیپسل دو سے تین چمچ لیے ہیں میں نے اولیو اویل کی اگر آپ کے پاس میں یہ انگریڈنٹ ہیں تو آپ ڈال سکتے ہو ادروایز آپ اسے اویڈ کر سکتے ہو کوئی ضروری نہیں ہے ڈالنے کی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور ڈال لیے گا کیونکہ جو ویٹمن ای ہے جو یہ کیپسل ہیں ان کے اندر جو یہ جیل اویل ہے یہ اپنے بالوں کی سائننگ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ویٹمن ای بھی بالوں میں کافی ایمپورڈنٹ رول ہے اور اب اس اویل کو اچھے سے مکس کر کے آپ کو لگانا کیسے ہے وہ ابھیم آپ کو بتانے والی ہے سو گھائیز اس تیل کو آپ کو یوز کیسے کرنا ہے وہ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے یہ اویل ہے یہ آپ کو بلیک بلیک ویسے دکھ رہا ہوگا لیکن یہ مطلب جیسے کی ڈرک گرین ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کو کانس کی گوٹل میں ہے آپ کو یہ بلیک نجرہ رہا ہے آپ کو یہ تیل ڈالنا ہے اس میں کٹوری میں کوئی بھی کٹوری لے لیجیے گا ساف ستری کٹوری میں ڈالیے گا اور ڈالنے کے بعد آپ کو ایک بڑا برتن لینا اس سے بڑا ہونا چاہیے اس میں پانے ڈالیے پانے کو گیس پہ آپ گرم کیجئے گا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر آپ اس اویل کو رکھنا آپ کو اور جیسے یہ پانے کے اندر آپ اس کٹوری کو رکھو گے رکھنے کے بعد جیسے یہ گرم ہوگا گنگونا ہوتا ہے گنگونا ہونے کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں اسے اپلائی کر لینا ہے صرف یہی چیزیں ہیں سو گیسے آج کو ویڈیو یہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے گا دیکھنے کے لئے دھنیے بات ڈالی